روزانہ فل کھانے سے پاچھنگ پر کیا پر بھار پڑتا ہے دسا فلوں میں ناکیون مہتے پون وٹامین اور خریج پائے جاتے ہیں بلکہ ان کے سیون سے ہمارا پاچھنگ بھی سوست رہتا ہے یا پھر کسی بھی پرکار کا فل آپ کے سمپور سواستے کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے لیکن ویسنسٹ بوسر تطبوں کی ادھک ماترہ والے فل انہے قسموں کی تلنا میں ادھک فائدہ مند ہو سکتا ہے اپنے پاچھنگ پرکار کو ملنے والے لابوں کو پنے پراب کرنے کے لئے آپ فل کھائیں دیشدار فل پاچھنگ پرگریہ کو مجبور بناتا ہے جن سے محاصر کو دور لگنے میں مدد ملتی ہے فلوں کے چھلکے میں فائبر کی ادھک ماترہ ہوتی ہے جو کی ہمارے شریکی سرجن پرگریہ میں بہت اپیوگی ہوتی ہے حالکہ کچھ دیشدار فلوں کے چھلکے ہم نہیں کھا سکتے جیسے کی نیمو کیلہ کھربوجے اور نارنگی لے کے پھر بھی ان کے باقی حصے میں پریاب ماترہ میں فائبر اپستیت ہوتا ہے سوال نمبر دو سوبہ خالی پیٹ کون سے فل کھانا کتن ناک ہے دسک کیلے میں مینگنیشن کی ماترہ ادھک ہوتی ہے خالی پیٹ کیلے کھانے سے بلٹ فلو تیز ہوتا ہے یہ ہارٹ کو نقصان پہچا سکتا ہے اس لئے سوبہ خالی پیٹ میں کیلہ ناکھا ہے سوبہ خالی پیٹ ناسپاتی سے ڈائجیسٹس سسٹم پر اثر پڑتا ہے اس سے پیٹ کے پاس موجود جلیوں کو نقصان پہچتا ہے اس سے کئی طرح کی سمسیہ ہو سکتی ہے سنترہ اور موسمی جیسے فلوں میں ویٹامین سی کی ماترہ ادھک ہوتی ہے ان میں سیٹی ایسٹ بھی ہوتا ہے اگر خالی پیٹ یہ فل کھانا ہے تو پیٹ میں جلن کی سمسیہ ہو سکتی ہے انگول میں ایسٹ پایا جاتا ہے خالی پیٹ انگول خانے سے پیٹ سے جڑی کئی سمسیہ ہو سکتی ہے اس سے گیسٹک انسر کا خطرہ بڑھتا ہے اور پیٹ میں جلن کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے آم میں کافی ماترہ میں شگر پایا جاتا ہے اس لئے صوبہ خالی پیٹ آم نہ کھائے خالی پیٹ آم کھانا ڈائجیسٹن کو بگاڑ دیتا ہے ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو تو اسے خالی پیٹ بھول کر بھی نہیں کھانا چاہیے خالی پیٹ لیچی خانہ بھی آپ کو نقصان پہچا سکتا ہے لیچی میں ہائپو گلیسین اے نام کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں خالی پیٹ لیچی خانے سے تیج بھخار اور الٹی جیسی سمسیہ ہو سکتی ہے سبا لمبہ تین رات کے سمعے فل کھانے کے کیا نقصان ہوتا ہے دراصل رات میں خانہ کھانے کے بعد فل کھانے سے آپ کو سب سے پہلے تو سردی جکھام ہو سکتا ہے کیونکہ فلوں کی تاسیہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور آپ کو جلدی سردی جکھام ہوتا ہے تو یہ ہے آپ کے لئے اور بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس سے سائنس کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے رات میں دینر کے بعد فلوں کے سیون سے آپ کو ڈائیبیڈیز کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے فلوں میں نیچر مٹھا سوتی ہے اور رات میں فل کھانے کے بعد اگر آپ سو جاتے ہیں تو یہ سمسیہ ہو سکتی ہے فل میں بھرپور ماتر میں انیجی پائے جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ پورے دن انیجی سے بھری محسوس کرتا ہے لیکن رات میں اس کے سیون سے آپ کو نحسان ہو سکتا ہے کیونکہ رات میں ہمیں دین کے مقابلے بلکل محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اور انیجی کا کہیں استمند نہیں ہو پاتا ہے ایسے میں رات کے خانے کے بعد فل کھانے سے آپ کو نیند کی پریشانی ہو سکتی ہے رات میں خانہ خانے کے بعد فل کھانے سے پیٹ سے سممندی پریشانی بھی ہو سکتی ہے فل اور بھوجن کھانے کے بیچ کم سے کم تین سے چار گھنٹے کا سمیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا شریف بھوجن اور فل کو ایک ساتھ نہیں پچا سکتا ہے جس سے کبج اور گیس کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے فلوں کی تاثیر ڈنڈی ہوتی ہے جو آپ کے پیڑیس کے درست کو اور بڑھا سکتی ہے اس لئے پیڑیس کے دوران رات کے خانے کے بعد فل بلکل بھی نہیں کھانے چاہیے سوال لمبہ چار کے روزانہ فل کھانے سے بجن تیجی سے کم ہوتا ہے درستان اگر آپ دینی آہار میں جنگ فوٹ اتیادی کی جگہ فلوں کو شامل کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بجن کم ہونے لگا ہے مگر سوال فل کے سیون ماتر سے آپ کا بجن کم نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو روزانہ بیان بھی کرنا پڑے گا کئی سروے اس بات کی پسٹی کرتے ہیں کہ جن کے پریواروں میں فلوں کو دینی آہار میں شامل کیا گیا ہے وہ لوگ زیادہ سوستے اور اوستم ان کے شریر میں چرمی کم تھی ان کی تللہ میں جو لوگ فاس فوڈ جنپ فوڈ کا سیون کرتے تھے اس کے علاوہ فل 90.95% پانی کی ماترہ سے بھرپور ہوتے ہیں جس سے شریر سے نائٹروز یکت ایبانشک بشار پرداتوں کو بہت نکالنے میں آسانی ہوتی ہیں سوال لمبر پانچ کون سے فلوں کے چھلکے سمیت کھانا چاہیے درست تربوج کا چھلکہ کھانے کے لیے سرکشت ہے کیونکہ یہ بیٹامین سی اے بی سکس پوٹینشم اور جن سے بھرپور ہوتا ہے چھلکوں کو ریگورا کھانے سے سکین ایومنیٹری سسٹم بلڈ پریسر کم کرنے اور بزن گھٹانے میں بھی مدد ملتی ہے اس کے علاوہ کچھا آم کا چھلکہ پوسر تطوہ سے بھرپور ہوتا ہے کچھے آم کے چھلکے میں بیٹامین اے سی اور فائٹونیشن ہوتا ہے جو شریر کے لیے جلوری ہوتا ہے بیٹامین اے ایومنیشن سسٹم کے لیے اچھا ہوتا ہے بیٹامین سی چوٹوں کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے چھلکے میں آئیرن اور انٹی اکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے فائیور کنٹینڈ ڈائجیسٹس سسٹم کو ہیلدھی رکھتا ہے اور فائٹونیوٹین سے گروسٹور اور گینسے کے خطرے کو کم کرتا ہے سنترے فل کا چھلکہ شکتیشالی انٹی اکسیڈنٹ بیٹامین سی اے فائیور اور پیکٹنگ سے بڑا ہوتا ہے چھلکہ ایومنیشن سسٹم کو بڑاوہ دینے کے لیے اچھا ہے اور سواس پرنالی کو صاف کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کیوی ایومنیشن سسٹم کو بڑاوہ دینے کے لیے ایک اچھا فل ہے اور اس کے چھلکے میں پرچھل ماترہ میں فائیور فالیٹ اور بیٹامین ای پایا جاتا ہے جو اسے ہارٹ کینسر اور ڈائیبیٹیج کے لیے اچھا بناتا ہے سوالنبہ چھلکوشوں کے لیے کون سے چار فال کھانا جروری ہوتا ہے تصر انار کو صحت کے لیے سب سے فائدہ بن فالوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس میں کئی برگار کے ویٹامین اور کھانیچ پاہے جاتا ہے نیمی طروب سے انار کے جوس کے سیون سے پاچتنت اور ہردے کو سوست رکھا جا سکتا ہے یہ ہڈی اور امنیشن سسٹم کو مجبوط بناتا ہے پیشے چکے کہتا ہے کہ انار کا جوس پوسوں میں ناپن سکتا کہ علاج میں بھی لاپدائے ہوتا ہے اس کے علاوہ کیوی فلک کو سواستے کے لیے بہت ہی لاپکاری مانا جاتا ہے اس میں پریام ماطرہ میں بیٹامین سی پایا جاتا ہے جس سے امنیشن سسٹم کو مجبوط کرنے میں مدد ملتی ہے یہ ہے دھکان سے بھی چھوٹکارہ دلا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے ایریکٹائل ٹکس فنکشن کے علاج میں بھی فائدہ بن ہوتا ہے اس کے عقل دیسے چکے کہتا ہے کہ پروشوں کو پرتیدین کیلے کا سیون کرنا چاہیے اس میں بروملی ایگزائم ہوتا ہے جو سیکسول فاور کو بڑھاتا ہے وہ ساتھ ہی ہے پروشوں میں ناپن سکتا کی سمجھتیا کو بھی دور کرتا ہے یہ شریع کے لیے اور بھی کئی طرح سے فائدہ بن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پوسط طرف سے بھرپوٹ ہونے کے قارن سے شریع کی کمجوری کو دور بھاگاتا ہے وہ سیکسولی بھی فٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے انٹی اکسیڈریک گون پتی رکشہ تندکی سرکشہ کرنے اور اسے مجبوط بنانے میں مدد کرتا ہے پروشوں کو نیامی طرح سے ایک سیف کا جروع سیون کرنا چاہیے سوال لمبا ساتھ کون کون سے فلو کو ایک ساتھ کھانا نہیں چاہیے دسک کیلہ اور امروت کا بھی ایک ساتھ گلتی سے بھی سیون نہ کریں ایک ساتھ کیلہ اور امروت کے سیون سے پیٹ میں گیس اور ایسیڈیٹی کی پریشانی ہو سکتی ہے ساتھ ہی اس کے قرآن سردت کو بھی بڑاوہ مل سکتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ کیلہ اور امروت کو ایک ساتھ نہ کھائیں اس کے علاوہ خٹے فلو کو کبھی بھی میٹھے فلو کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے اتنا ہی نئی فروٹ چارٹ بناتے سمیں اگر آپ اس پر نیمو کا رد چھڑواتے ہیں تو یہ آپ کا صحت بگا سکتا ہے خاص طور پر اگر آپ نیمو کے ساتھ پپیتے کا سیون کرتا ہے تو یہ آپ کے ہیمو بیلووین پر پورا اثر ڈال سکتا ہے ساتھ ہی اس کے قرآن ایمیہ جیسی پریشانی ہو سکتی ہے اگر آپ فروٹ چارٹ کی پلیٹ میں انار اور خوبانی کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں تو سابدان ہو جائے خوبانی اور انار دونوں ہی پروٹین اور شوگر کا سمبر شروع دوتا ہے ایسے میں دونوں کا ایک ساتھ سیون کرنے سے آپ کے پاچن سے جڑی پریشانی ہو سکتی ہے ساتھ ہی سینے میں جلن ایسیٹی جیسی سمسیہ ہو سکتی ہے سنترے کے ساتھ کبھی بھی دون نہ لے دودھ اور سنترے کا ایک ساتھ سیون کرنے سے آپ کو پاچن سے جڑی پریشانی ہو سکتی ہے ساتھ ہی سنترے میں ایسیڈ ہوتا ہے جو شریع کے ایک جائم کو نشٹ کرتا ہے جس کا اثر پاچن پر پڑھ سکتا ہے اس سے بلگام اور کفر کی سمسیہ ہو سکتی ہے اسی طرح دودھ کے ساتھ انہیں کھٹے فل جیسے اناناس نیمون انگو جیسے فلوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے حالکہ آپ میٹے فلوں کا سیون دودھ کے ساتھ کر سکتے ہیں سوال نمبر آٹھ لڑکیوں کو فل کھانے کی سلک کیوں دی جاتی ہے دسلے لڑکیاں خاص کر محاسے سے سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے لیکن یہ بیماری کسی کو بھی اور کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے محاسوں کے علاج کے لیے سیف سب سے اچھا فل ہے سیف کی تجھا میں پیکٹنگ کا اس طرح ادھیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے کب جو ہوتی ہے جو کی محاسے کا ایک بڑا کارن ہے یعنی آپ دن کے دوران انگور کھاتا ہے تو یہ آپ کی تجھا اور شریف کو شد کرنے میں مدد کرتا ہے پپیتے کے سیون سے آپ کی تجھا میں نکھار آتا ہے اور آپ کو شاید یہ پتہ نہ ہوگی نیمون کرس محاسوں کے داگ کے نشان کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے سوال نمبر نو روزانہ فل کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے دسوں فروٹوز عام طور پر قدرت شوگر ہے جو کی فلو کچھ سبجیو کچھ فروٹ جوس شہد آدھی میں پائے جاتی ہے یہ گنہ چکندر مکہ سیو کیلہ انگور ناسپاتی خوبانی جیسے کئی فلو میں پائے جاتی ہے فروٹوز میں موجود فروٹوز کا سیون پوڈی میں فیٹ میں بدل جاتا ہے یہ ایسٹر فیٹ لیور میں جمع ہونے لگتا ہے جس سے نن آلکہولی فیٹی لیور کی بیماری ہو سکتی ہے لیور کی اس زمانے بیماری سے دنیا میں 20-32 عبادی پر بھاویت ہے فروٹوز کے اتحادی سیون سے لیور میں سوجن بھی آسکتی ہے فروٹوز کا سیون دماغ کی صحت کو بھی خراب کرتا ہے اتحادی فروٹوز کا سیون آپ کا موٹاپا بھی بڑھا سکتا ہے اس کے زیادہ سیون سے بوڈی میں فیٹ جمع ہونے لگتا ہے لگاتا فروٹوز کا سیون لیپٹک ہارمون کے سنتولن کو بگھار دیتا ہے جس سے بوڈی میں فیٹ جمع ہونے لگتا ہے اور گلوکوز کی مادہ بھی بڑھ سکتی ہے سوالنبہ دس فلکھانے کا صحیح سمیں اور طریقہ کیا ہوتا ہے دس فروٹوز کے سیون کرنے کا سب سے اچھا سمیں صبح ہے کیونکہ اس وقت آپ کا پاچھتن تو شوگر کے ایفیکٹ کو بریک کرنے میں شکشم ہوتا ہے اور شریع کو سبھی اوشک ہو سکتا تو بادان بھی کرتا ہے صبح کے سمیتر انجی پانے کے لیے ورکاؤٹ سے پہلے بھی فلوکہ سیون کرنے بہتر مانا جاتا ہے آپ جائے تو دیان کے بعد کے بھوجن کے روپ میں بھی فلوکہ سیون کر سکتے ہیں ورکاؤٹ کے بعد فلوکہ سیون سے آپ اپنی کھوئی اوشا کو واپس حاصل کر سکتے ہیں